آپ لوگوں کو کہیں بھی پتنگ اڑانے والا اور بیچنے والا نظر ہے ان کو تھپڑ ماریں اور ان کے پتنگ جو ہیں پھار دیں یہ اس طرح کریں یہ بچے پتنگ لے کے جا رہے تھے دیکھیں یہ دیکھیں ان سے پتنگ چھن لیا ہے لگا مار اس کی ایسی کی تیسی اسی طرح آپ بھی اسی طرح کریں کہیں بھی پتنگ بیچنے والا اور اڑانے والا نظر ہے اسی طرح کریں آپ بھی سارے لوگ اپنے مکانوں کی چھتوں پہ دھاتی تاروں کے ذریعے پتنگ اڑانے کے شغل میں مصروف ہیں جبکہ یہ قاتل ڈور ہے تو اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کے گلے کٹ جاتے ہیں تو اس سے خدارہ ہمیں خود بھی باز آنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس سے روکنا چاہیے ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور کیا گزرتی ہے ان ماں باپ کے اوپر جن کا لخت جگر جن کا بیٹا ان کے ہاتھوں کے اندر دم توڑ جاتا ہے اور ایسے واقعات ہم کتنے سنتے ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ اس خونی کھیل سے باز رہا جائے اخلاقیات بھی اجازت نہیں دیتے ہمارا ملکی قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا خود بھی بچیے اپنی اولادوں کو بچوں کو بھی اس سے محفوظ رکھئے اللہ آپ کی حفاظت کرے کہ پتنگ بازی ایک خونی کھیل ہے آپ نے اپنے بچوں کو پتنگ بازی سے منا فرمائے کوئی بھی شخص پتنگ بازی کرتے ہوئے یا پتنگیں فروز کرتا ہوا پگڑا جیا تو اس کے خلاف سخت سے سخت قرونی کاروے کی جائے گی اور پتنگ بازی کے لیے کسی کا چھت استعمال ہوا اگر کسی کے چھت پہ کوئی بچہ پتنگ بازی کرتا ہوا پگڑا گیا تو وہ چھت مالک کے خلاف قرونی کاروے کی جائے گی خدا رہا پلیز اپنے بچوں کا مستقبل سیف کرے اگر ان پر افیر ہو گئی تو ان کو نہ یہ باہر جا سکتے ہیں اور نہ کوئی سرکاری جا بھی سکتی ہے پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے گی آپ کے بچوں کے خلاف تک کاروے کریں